ایسیٹی کے مزدوروں کو رہا کرو رہا کرو رہا کرو ایسیٹی کے مزدوروں کو رہا کرو رہا کرو رہا کرو سلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں وجی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹ اس دس ناظرین آج نیشنل پریس کلپ کے سامنے بلو وڈ سیٹی جو ہے ان کی جانب سے یہاں پہ احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا مطالبات ہے اور کونسی ایسی چیز ہے جو ان کو یہاں پہ لے کر آئیے جو ہمارے ایس پی سعود صاحب ہیں ایس پی صدر ہیں راولپنڈی ان کو ہٹایا جائے اور کونس کی جگہ کوئی اماندار افسر لگایا جائے کیونکہ ایس پی سعود صاحب کے جو کہ تعلقات ہیں عبداللہ سیٹی کے ساتھ اور وہ ہمارے خلاف illegal operations کرتے ہیں اور operations کے نام پر جناب ہمارے سارے ڈیرے گرائے جاتے ہیں ہماری لیبرز اٹھا لی گئی ہے ہماری machinery اٹھا لی گئی ہے اور یہ صرف اس لیے کیا جا رہا تاکہ جب نہ machinery ہوگی نہ ہی لیبر ہوگا تو development ور رک جگر society کا کام نہیں ہوگا جب society کا کام نہیں ہوگا تو market down ہو جائے گی اور دوسری society کو فائدہ ہوگا اس لیے میں کل پر سو ایس پی سعود صاحب نے ہمارے پچاس ملازمین اٹھا لیے اور اس پر ایس سیون ایٹی اے لگا دی اب کس قانون میں یہ لکھا ہے یا کہاں یہ لکھا ہے کسی مزدور کو آپ اٹھا کے بوچھ کر کوئی لیبر کام کرتی ہے تو اس کی machinery بھی لے جاتے ہیں لیبر بھی لے جاتے ہیں ان کو فوری طور پر چھوڑا جائے اور next time future میں ہماری machinery کو disturb نہ کیا جائے بلیو وارڈ city کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ساری dealer community بھی یہاں پہ ہے sales head country head بھی یہاں پہ ہے اور ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا دن پہ دن ہمارے ساتھ مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں لوگ وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے ان پہ گولنگیں چلائی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے وہاں پہ کتنے لوگوں کا روزگار ہے جس کی وجہ سے یہ نائنصافی کر کے روکا جا رہا ہے وہاں پہ غریبوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے قتل و گارہ تو رہی ہمیں انصاف چاہیے اس کے لئے ہم میں امیان خان کے ساتھ سکھا ہم روکیسٹ کرتے ہیں کہ ہم سب کو انصاف دیا جائے اور وہاں پہ جتنے لوگوں کا روزگار ہے ان کو کام کرنے دیا جائے اور بلیو ورڈ سٹی اس وقت ایک پرینٹ بن چکے اس کو ترقی کرنے دی جائے وہاں پہ لوگوں کے گارب بن رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو اس وقت قبضہ دیا جا رہا ہے سوسائٹی ڈیویلپ کر رہی ہے کام ہو رہا ہے اس وقت وہاں پہ مشکلات ہیں کیوں لوگوں کو مشکلات کے دوچار کر رہی ہے یہاں پہ اربوں روپے کی سب سے غریب لوگوں کا یہ پروجیکٹ ہے وہاں پہ ان لوگوں کو رہنے کے لئے انہوں نے سہولت دیا ہے سب سے کم کاسٹ یہ پروجیکٹ دے رہے ہیں یہ لوٹ اپ کا پروجیکٹ ہے بلیو ورڈ سٹی اس میں سب سے زیادہ غریب لوگوں نے پلوٹ بک کروایا ہے اور یہ غریبوں کی انویسمنٹ ہو چکی ہے لہٰذا جو لیبر وہاں پہ کام کر رہی ہے مزدور کام کر رہی ہے ان کو کام کرنے دیا جائے تاکہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو لوگ وہاں پہ گھر بنائیں اپنی چھت تلے وہ رہ سکیں کیونکہ اسلام بار ریول پنڈی میں اب اتنی زیادہ مشکلات اور اتنی زیادہ پروجیکٹ ہو چکے ہیں کہ بلو ورڈ ویت پروجیکٹ ہے جو لوٹ اب کے لئے بن رہے ہیں اور وہاں پہ لوگ گھر بنانے کے لئے تھوڑے تھوڑے پیسے کٹھے کر کے جمع کروا رہے ہیں لہٰذا ہماری لیبر کو رہا کیا جائے وہاں پہ کام کرنے دیا جائے جو سائٹی کام کر رہے ہیں ہم بلو ورڈ سیٹی کے ساتھ شانہ بچانہ کھڑے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمارے جو مزدور طبقہ ہے مشینری ہے یہ وہ بندے بھی ہمارے مرڈر ہو رہے ہیں پولیس ادھر نہیں جاتی اور ہماری بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور سب سے آگے یہ سعود عزیز صاحب ہیں جو عبداللہ سیٹی والوں کے ریالیٹیو ہیں وہ ہمیں ان کا استعمال کر کے تو ہمارے خلاف یہ ساری کروائی کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کریں انصاف کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے جو میرٹ بنتا ہے وہ کر دے جان بوجھ کے بلو ورڈ سیٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کے بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں ابھی رات کو جاتے ہیں آٹھ ہٹھ دس تس گاڑیاں اس طرح ڈیروں کو نیست و نبود کر دیتے ہیں اور غریب لوگ جو مزدور ہیں ان پر سیون ایٹی لگا کے کہتے ہیں کہ ان کو بند خار دیا ہے چالیس پچاس بندہ ابھی بھی ہمارا بند ہے ایک یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف دے ہمیں انصاف چاہیے انصاف چاہیے اس پی سعود دے چاہے آر پیو دے چاہے ڈی پیو دے شیغرسی صاحب دے امران صاحب دے کوئی بھی دے ہمیں انصاف دے ہم سب انصاف کے طلبگار ہیں ہمارا اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں ہے حقائق کی بنیاد پر انصاف کیا جائے وہاں پر کوئی انکوائری بکرر کی جائے جس سے لوگوں کو پتا چلے کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے نائنصافی کی کوئی حد ہوتی ہے آپ پچاس بندوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں مشینری اٹھا کے لے جاتے ہیں بے بنیاد پروپوگنڈے کے اوپر ہمارے ہی لوگوں کو مارا بھی جا رہا ہے ہمارے ہی لوگ زخمی ہوتے ہیں اور ہم پر ہی پرچے درد کیے جاتے ہیں یہ آپ کے جو بینرز آپ نے اٹھائے میں ان کے اوپر وہ پولیس والوں کی تصویریں لگیمی ہیں اوپر نامنظور کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ یہ کوئی انتقامی کاروی کر رہے ہیں میرے علاوہ یہاں جتنے بھی لوگ کھڑے میں سب آپ کو بتائیں گے کہ یہ جانمداری کا کردار ادا کر رہے ہیں یہاں پر انکوائری تو دور کی بات ہے یہاں پر تو اس طرح اس کو آ کے حملہ کیا جاتا ہے جیسے ہم مقبوضہ کشمیر میں بیٹھے ہوئے اور وہاں پر جو ہے نا آپ کوئی انڈین دہشتگرد آ کے حملہ کر رہا ہے پولیس انتظامیہ جو ہے نا ہم جو بڑے آفیسر کے لوگ ہیں ان سے بھی ہم درخواست کر رہے ہیں کہ یہ جو پولیس کا غیر جانمدہ کردار ہے اس کو آگے لائے جائے جانمداری کو ختم کیا جائے ہم کسی افسر کے خلاف نہیں ہیں ہم کسی انتظامیہ کے خلاف نہیں ہیں ہم کہتے ہیں جو فیل ہو رہا ہے لوگوں کو جو لوگ ہم تک بتا رہے ہیں کہ جی فلان بندہ آپ کے خلاف غلط کر رہا فلان کر رہا تو خدارہ ہمیں انصاف دیا جائے ہمارے ساتھ جو ہے نا غلط چیزوں کو بند کیا جائے اگر آپ کے مطالبہ تسلیم نہیں ہوتے تو اگلہ لاحعمل کیا ہوگا دیکھیں جی مطالبہ تسلیم نہیں ہوتے تو ہم پھر آپ کے پاس ہی کھڑے میں اس کے علاوہ ہمارے اگلی کوشش یہی ہوگی کہ ہم احتجاج کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم ان افتران بالا تک ایوان بالا تک ہم پہنچے ذاتی حیثیت میں دوستوں کی حیثیت میں ہم وہاں پہنچ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اپنی کوشش کریں کہ جس سے ان لوگوں کو ہم پہ کم از کم ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ انصاف دے انصاف مقرر کرنے کے لیے کوئی چیز تو بنا سکتے ہیں ہمیں وہی درکار ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ناظرین آپ نے ان کے مطالبات سنے تو امید ہے کہ حکومت جو ہے ان کے بات مانے گی اور ان کے جو جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا اپنے میزبان و جی احمد کو دیدئے اجازت خدا حافظ